میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم نظم نمبر چار فاطمہ بنت عبداللہ کے شیر نمبر تین چار اور پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر شیر نمبر تین کا مفہوم اور پھر اس کی تشریح سمجھتے ہیں شیر نمبر تین ملاحظہ کیجئے یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفری شوک شہادت کس قدر مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے تیغ تلوار سپر ڈھال جسارت آفری جوش پیدا کرنے والا حمد پیدا کرنے والا اور شوک شہادت شہادت کا شوک اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے فاطمہ اللہ کے رستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے تیرہ یہ جہاد اور شہادت کا شوک دیکھنے والوں کی حمد بڑھاتا ہے عزیز طلبہ آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں تشریح طلب شیر میں شاعر ترابلس کی جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں فاطمہ ایک بہت ہی کم عمر دس گیارہ سال کی بچی تھی جب اٹلی اور لیبیا کی جنگ ہوئی تو یہ بچی اپنے والدین سے میدان جہاد میں جانے کی زد کرنے لگی فاطمہ کے والدین عبداللہ اور سارا نے اسے جنگ کے میدان میں جانے کی اجازت دے دی ایک ترک سردار نے فاطمہ کو پانی کا مشکیزہ فراہم کیا فاطمہ اس مشکیزے میں پانی بھر بھر کر مجاہدین اور زخمیوں کی پیاس بجھانے لگی فاطمہ کے پاس نہ تو اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ڈھال تھی اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی تلوار وہ اس بات سے بالکل بے خبر اور بے فکر تھی کہ جنگ کے دوران اس کی جان بھی جا سکتی ہے فاطمہ کی یہ بے فکری اور شہادت کے حصول کا جذبہ نہ صرف قابل تحسین ہے بلکہ دیکھنے والوں سننے والوں اور اس واقعہ کو پڑھنے والوں کے دل میں جذبہ جہاد کو زندہ کر دینے والا بھی ہے چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کے اسی جذبے کی داد دیتے ہوئے یہ نظم لکھی ہے جب تک علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھا اور سنا جاتا رہے گا فاطمہ کا شوق شہادت امت مسلمہ کے دلوں میں جذبہ جہاد کو گرماتا رہے گا ایک شاعر نے کیا خوب لکھا کہ اللہ کے رستے میں جو جان لٹاتے ہیں وہ مرتے نہیں مر کر زندہ ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ آئیے شعر نمبر چار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شعر نمبر چار ہے یہ کلی بھی اس گلستان خزا منظر میں تھی ایسی چنگاری بھی عارب اپنی خاکستر میں تھی مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے گلستان خزا منظر ایسا باغ جس میں خزا ہو خاکستر راکھ کو کہا جاتا ہے اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے فاطمہ تیری مثال خزا رسیدہ یعنی اجڑے ہوئے باغ میں ایک کلی یا پھر راکھ کے اندر چھپی ہوئی چنگاری کی ماند ہے عزیز طلبہ آئیے اب اس کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تشریف طلب شعر میں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے جنگ ترابلس میں زخمیوں اور مجاہدین کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم سن بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس شعر میں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فاطمہ بنت عبداللہ کے جذبہ جغاد کو دو مثالوں سے واضح کیا ہے علامہ کہتے ہیں کہ جس دور میں جنگ ترابلس ہوئی پوری دنیا میں مسلمان جغاد سے دور ہونے کے باعث زوال کا شکار تھے امت مسلمہ کا باغ خزان رسیدہ ہو چکا تھا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی آگ بچ چکی تھی اور اب دل ایک راکھ کی شکل اختیار کر چکے تھے ایسی صورت حال میں فاطمہ بنت عبداللہ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس نے پوری امت مسلمہ کو بیدار کر دیا فاطمہ کے یہ کارنامہ ایسا ہی تھا جیسے ایک باغ پر خزان آ چکی ہو ہر طرف ویرانہ محسوس ہو رہا ہو ایسے حالات میں اگر کوئی کلی کھل اٹھے تو باغ کے رونک واپس آنے کی امید ظاہر ہوتی ہے اسی طرح جب لکڑیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں تو اس راکھ کو ضائع کر دیا جاتا ہے مگر فاطمہ بنت عبداللہ کی مثال راکھ میں دبی ہوئی چنگاری جیسی ہے جو کبھی بھی بھڑک کر شولہ بن سکتی ہے چنانچہ علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ امت مسلمہ تو زوال کا شکار تھی مگر فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں ابھی بھی جان باقی ہے اور یہ کبھی بھی باطل قوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کا ہی شعر ہے جو اس نظم کا پہلا شعر بھی ہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتق خاک کا معصوم ہے عزیز طلبہ آئیے اب شعر نمبر پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شعر نمبر پانچ ہے اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے آہو ہرن پوشیدہ چھپ ہوئے اور خابیدہ سوئی ہوئی اس شعر کا مفہن کا جس طرح ہوگا کہ اے فاطمہ تیری مثال ہرن کی مانند ہے جو سبزہ زاروں میں اچھل کوت کرتا ہے مگر تو نے تو سہرہ کو بھی سبزہ زار بنا دیا ہے تو بادلوں میں چھپی ہوئی بجلی کی طرح ہے جو کوندتی ہے تو بادل برسنے لگتا ہے اور زمین کو شاداب کر دیتا ہے عزیز طلبہ آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں تشریح طلب شعر میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے ترابلس کی جنگ میں زخمیوں اور مجاہدین کو پانی پلاتے پلاتے شہید ہونے والی ایک کم عمر بچی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے تشریح طلب شعر میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھر علامتی انداز میں فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت اور جذبہ جہاد کو سراحہ ہے اس شعر میں بھی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا سبزہ زار سہرہ میں تبدیل ہو چکا تھا بادل برس چکا تھا کہ اب مزید برسنے کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے مگر فاطمہ بنت عبداللہ کے کارنامے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے سہرہ میں ابھی بھی بہت سارے ہرن پوشیدہ ہیں جو اس سہرہ کو سبزہ زار بنا کر دم لیں گے اور امت مسلمہ کا بادل ابھی پوری طرح برسا نہیں ہے اس میں ابھی بھی ایسی بجلیاں خوابیدہ ہیں یعنی سوئی ہوئی ہیں جو دوبارہ کڑک کر اس بادل کو مزید برسائیں گی اور زمین کو سرسبز و شاداب کر دیں گی یعنی خوشحال دن اور اچھے دن واپس لے آئیں گی عزیز طلبہ ہرن سبزہ زار میں اچھل گود کرتے ہیں جبکہ بجلیاں جب کوندتی یا کڑکتی ہیں تو بادل برستا ہے چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے ثابت کر دیا ہے کہ ابھی بھی امت مسلمہ کے سہرہ میں ہرن اور بادلوں میں بجلیاں موجود ہیں جو اس امت کو سبزہ زار اور گلستان بنا کر دم لیں گی بقول شاعر وہ سنگ گیران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہِ حق کے رہ رو ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں میں ہے کائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے شعر نمبر تین چار اور شعر نمبر پانچ کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی اشعار کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ